اسلام علیکم ویورز اسے انجینئر یاور ابباس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اے بی حسن ایسو سیئرس اس وقت ہم موجود ہیں پریسنٹ بارہ میں علی بلوک میں جو ریزیڈنشل کیٹیگریز میں سب سے زیادہ ڈیولپ پریسنٹ ہے اور جہاں پہ گروں کی تعمیر سب سے زیادہ ہو چکی ہے اور کلائنٹس کی اکثر بھی میجورٹی آف کلائنٹس کی ڈیمانڈ بھی علی بلوک کی ہوتی ہے جب ریزیڈنشل کی ایک سو پچیس سکوئے یارڈ کی طرف کو آتے ہیں میرے بیک سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ الیویشن کے یہ ویلاز ہیں اور آپ اردگرد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی آبادی یہاں پہ آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جو پریسنٹ ہے وہ ڈیولپڈ ہے جہاں پہ کافی لوگ رہوی رہے ہیں فیسیلٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں سے میں اس وقت روڑ تھرٹین پہ موجود ہوں یہاں سے وارکنگ ڈسٹینس پہ پی ایسو کا پیٹرول پمپ آتا ہے یہاں سے وارکنگ ڈسٹینس میں یہاں پہ چرپی پارک آتا ہے اور دوسرے دو تین پارکس اور بھی یہاں پہ ہیں مسجد کی اگر بات کرتے ہیں تو انڈر کنسٹرکشن ہے فینشنگ کا کام چل رہا ہے باقی شاپنگ گیلری یہاں پہ بیریہ نے میسنگ کی ہے جو سب سے زیادہ آباد والا پریسنٹ ہے یہاں پہ شاپنگ گیلری بیریہ کو دینا چاہیے لیکن ابھی تک یہ سپیس انہوں نے رکھی ہوئی ہے لیکن اس پہ شاپنگ گیلری ابھی تک کنسٹرکٹیٹ انفرچنیٹلی نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں سے شاپنگ کے لئے لوگ جاتے ہیں یا امتیاز چلے جاتے ہیں یا پریسنٹ اینے کی مارکٹ پہ چلے جاتے ہیں یہ اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے پاس یہ ویلہ سیل پہ آ رہا ہے اس کا آپ کو انٹیریئر ویزٹ کرا دیتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت قسم کا یہ ویلہ ہے فرنٹ الیویشن اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ کار پورچ کی بات کرتے ہیں تو یہ کار پورچ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دو گاڑیاں آپ کی آرام سے آ سکتی ہیں اور یہ میرے لفٹ سائٹ پہ گیلری پانچ فٹ کی یہاں پہ آپ کے گیس سیلنڈرز وغیرہ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ابھی ہم اندر چلتے ہیں اندر چلتے ہی ہم لفٹ سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہ ڈرائنگ روم آ جاتا ہے یہ ڈرائنگ روم سٹنگ ایریا ہے اور اس کے بعد ہم اگر ڈرائنگ روم سے اس طرف آتے ہیں تو یہ ٹی وی لانچ کا ایک بڑا ایک ٹی وی لانچ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ بیڈروم کا ایریا ہے یہ نیچے ایک بیڈروم اس ڈیزائن میں دیا گیا ایک سو پچیس کی تقریباً سب کٹیگریز میں نیچے ایک بیڈروم دیا گیا ہے جس کے ساتھ اٹیچ بات بھی ہے میرا کمیرامین اگر دکھا سکے اٹیچ بات یہ اس کا اٹیچ بات ہے اور یہاں پہ یہ کمپورڈز ہے اس کے بعد اگر ہم کچن کی طرف آتے ہیں یہ کچن کا ایریا اور اس کے ساتھ ہی ہم پورڈر واشروم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے پورڈر واشروم ہے اور اس سے اوپر ہم جاتے ہیں تو دو بیڈرومز ہمیں مل جاتے ہیں اور آئیے اوپر بیڈرومز کبھی آپ کو وزٹ کرا دیتے ہیں اوپر کے پورشن پہ آپ کے پاس ملٹیپل اپشنز ہوتے ہیں تری بیڈرومز والے آپ کو اپشنز بھی مل جائیں گے اور ٹو بیڈرومز کے ساتھ ٹی وی لانچ والا اوپشن بھی مل جائے گا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ سب سے پہلے یہاں پہ ٹی وی لانچ کا یہ ایریا ہے اگر اس ٹی وی لانچ کو اگر آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی فیملی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ممبرز زیادہ ہیں آپ تری بیڈرومز پور نکالنا چاہیں اس ٹی وی لانچ کی سپیس کو آپ بیڈروم میں کنورٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ بیڈروم ہمارا یہ ہے جس کے ساتھ اٹیچ بات ہے اور تھرٹ ہمارے پاس جو بیڈروم ہے وہ یہ ہے اس کے ساتھ بھی اٹیچ بات ہے اٹیچ بات پچھے اس کے ساتھ ہی اگر دو فیملیز ہیں تو اوپر کے لیے چھوٹا سا ایک یہ کچن آجاتا ہے اس پہ سٹور کا اپشن بھی آجاتا ہے لیکن یہاں پہ کچن منع گیا ہے اور یہاں پہ یہ ٹیریس کا ایریا ہے جس پہ بیٹھ کے آپ خوبصورت نظارہ باہر کا لے سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے سٹریٹ ففٹی تری پہ کتنے لوگ یہاں پہ بسے ہوئے ہیں ساری ڈیولیپنٹ آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہے گھریاں کھڑی ہیں سکتے تو علی بلوک جو ہے اس وقت انویسمنٹ کے لیے بہت اچھا اپشن ہے یہاں پہ جو پرائزز چلے گئے تھے ون نائنٹی تک پرائزز چلے گئے تھے جس سے ڈراب ہو کے اس وقت اس طرح کے جو ویلاز ہیں اور یہ ویلاز جو ہے ون پورٹی فائف کی ڈیمانڈ پہ ہے نمبر میرا دیا گئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں پلوڈ لے کے کنسٹرکشن کرواتے ہیں تو کتنی کانسٹ آئے گیا آپ علی بلوک میں اس وقت جنرل پلوڈ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ففٹی سے ففٹی فائف کا آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے جس میں آپ صرف پلوڈ کو خرید سکتے ہیں اور ایک سو پچیس سکوئر آٹس کی اس وقت آج کے ڈیٹ بے جس طرح پرائزز اوپر چلی گئی ہیں کنسٹرکشن کی پانچ ہزار پانچ سو پر سکوئر فٹ کے حساب سے آپ بھی لگا لیتے ہیں اکی سو کورڈ ایریا آتا ہے ایک کرون پندرہ لاکھ کا بجٹ آپ کو چاہیے گھر کو کسٹرک کرنے کے لیے اس کے اوپر آپ ففٹی فائف پلوڈ کو ایڈ کر لیں تو یہ ون سیونٹی ون سیونٹی فائف پہ آپ کا بجٹ چلا جاتا ہے جبکہ آپ کو ریڈی ویلاز جو ہیں یہ پرائزز کی انکریمنٹ سے پہلے کسٹرکشن جتنا غروش پہ چلا گیا پینتی سو تین ازار پر سکوئر فٹ سے ساڑھے پانچ ہزار پر سکوئر فٹ پہ چلا گیا جنہوں نے پہلے کسٹرکشن کروائی ہے جب یہ انفلیشن نہیں آیا تھا پورٹی ففٹی پرسنٹ انفلیشن سے پہلے جنہوں نے کسٹرکشن کروائی تھی وہ ویلاز آپ کو ون تھرٹی سے لے کے ون فورٹی فائف تک آپ کو مل جاتے ہیں ریزیڈنچل آپ کی کسٹرکشن کی کوالیٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے مزید آپ اس پہ فردر آپ کو ڈیٹیلز چاہیے تو میرا نمبر نے جیچے سکرین پہ دیا گیا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ پار واشنگ چینل چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجے